جو چیزیں ہونی چاہیے تھیں وہ چیزیں ہونے ہی پاتی ہیں وہ چیزیں ہونے ہی رہی ہیں اس لئے انہوں نے ایک ڈیڈ لائن دیئے اور اس ڈیڈ لائن کے درمیان ان تمام چیزوں کو جو کی ابھی وہ بتا رہے تھے یہ چیزیں لائی جائیں سمیٹ کی جائیں اور اس کے بعد میں بھرتی کی پوری پرکریہ کو جلد سے جلد پورا کر لیا جائے تو مکہ منتری یوگی عدت تینات نے ادھکاریوں کے ساتھ میں افسروں کے ساتھ اس بیٹرک میں سخت دشا نردیش دیا ہے پارداشی طریقے سے تین مہینے میں بھرتی پرکریہ کے شرمات کے لیے بات کہی گئی ہے چھ مہینے کے بھیتر بھیتر نیوکتی پتر باٹے جائیں گے جلد ہی سبھی آئیوگوں بھرتی بورڈوں کے پرمکوں کے ساتھ میں ایک اور بیٹرک ہوگی روزگار کو لے کر کے مکہ منتری یوگی عدت تینات نے کچھ اس طریقے سے ایک بار پھر سے ادھکاریوں کو فٹکار لگائی ہے اور یہ کہا ہے کہ کئی ساری ایسے چیزیں جس سرشت کی جانے چاہیے جو وقت پر ہونا چاہیے وہ چیزیں نہیں ہو پاتی ہیں اس لیے اب آگے آنے والے دنوں میں سخت قدم اٹھائے جانے کے ضرورت ہے تین مہینے کی ڈیڈ لائن اور پھر چھ مہینے میں نیوکتی پتر دینے کی بات ایک فریم ورک دیا گیا ہے یعنی کہ اس عوضی کے بھیتر بھیتر ان تمام لوگوں کو اپنی پرکریہ جو شروع ہونی ہے پوری کر کے نیوکتی پتر دیا جانا ہے لینے کی پرکریہ کو تیج کرنا پڑے گا یہ ابھی بھی کنفیوجن جو ہے دور ہو جانا چاہیے ہر حال میں جس سے دوسرا کوئی بھی چیز ہم لوگ کاؤں کا پرستطی کرنے اس طرح میں ہونا چاہیے کہ وہاں صحیح دھنگ سے اور بہت ساپ سترے طریقے سے ساماج کے سامنے آنا چاہیے یہ چیز نہیں اوپاتی ہے سبھی بھی بھاگوں سے آج اور کل میں یہ آنکڑے جھٹا لیے جائیں اور جھٹوا کر کے ہمیں اپلوبد کروا دیں جتنے بھی بھرتیاں ہونے ان بھرتی کی پرکریہ کو پورا کرنے کی تیاری اس میں ہر حال میں ہو جائے اس کو یہ پر دیکھ لیں گے تو چھے مہینے کے جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے اتر پردرش میں ان تمام ادھکاریوں کے سامنے مکہ منتری یوگی آدھت تیناتھ نے دشا نردیش دیئے ہیں کہ جو بھرتیاں نکلی ہوئی ہیں جن بھرتیوں کی پوری پرکریہ ہو جانے چاہیے تھی اور جو بھرتیاں اٹکی ہوئی ہیں ان کو اگلے چھے مہینے کے بھیتر بھیتر اسے پورا کر لیا جائے گا پارداشی طریقے سے تیم مہینے کے بھیتر بھیتر اس پوری پرکریہ کے شروعات ہو جانے چاہیے ہمارے سیوگے چند منی شکلہ ہمارے ساتھ میں اسے خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ میں جڑ رہے ہیں چند منی شکلہ مکہ منتری یوگی آدھت تیناتھ نے دشا نردیش دیئے اور ایک طریقے سے نصیحت بھی دی کی جو چیزیں ہونی چاہیے تھی کچھ ایسی چیزیں کس تماش تک ہمارے کاریوں کو لے کر کس طور پر اور تصویر جانے چاہیے وہ تصویر نہیں پہنچ پاری اس انداز میں تین مہینے میں بھرتی پرکریہ شروع اور چھ مہینے میں نیوکتی پتر یعنی کہ ایک ڈیڈ لائن ہے اور اسی فریم میں آپ کو پورا کرنا ہے جی بالکل مکہ منتری کی طرف سے آدھ سخت نردیش دیئے گئے ہیں اور جو آیوگ ہیں جتنی بھی بھرتیاں لٹکی ہوئے انہیں سبھی کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھرتیاں ہیں وہ چھ مہینے کے اندر پوری ہونے چاہیے ہم بتا دیں آپ کو پردیش میں تمام بھرتیاں رکی ہوئے ہیں جسے جو یوہا تھا وہ سرکار سے ناراض نظر آ رہا تھا سڑکوں پر پردرشن ہو رہے تھے جس کو لے کر مکہ منتری نے پورے گھٹا کرم کو سگیان میں لیتے ہوئے جس طرح سے کل پردرشن ہوا اور اس کے بعد میں مکہ منتری نے تمام آلہ ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھا کرنے کی بھی بات کی ہے اور سبھی کو یہ نردیشت کیا ہے کہ جتنی بھی بھرتیاں ہیں جتنی بھی بھرتیاں لمبت ہیں اور جتنی بھی بھرتیاں ہونی ہیں انہیں جل سے جلد کرائے جائے چھ مہینے کے اندر کرائے جائے اور اس کے ساتھی میں یہ بھی بات کی گئی ہے قریب تین لاکھ بھرتیوں کی بات کی گئی ہے کہ کورونا کال کے بعد میں جس طرح سے روجگار کی دکتیں آ رہی تھی یوہ پریشان نظر آ رہا تھا پردیش میں تمام بھرتیاں رکی ہوئی تھی جس میں سکشک بھرتی پرمکتور سے تھی چند مری چند مری چند مری چند مری کیا کوئی خاکہ کیا کوئی تعداد فگر دیا گیا ہے کہ کس کس ویبھاگ کی بھرتیاں شروعات میں پوری کرائے جائیں گے کتنی کل بھرتیاں ایسی ہیں جو روکی ہوئی ہیں اور سب سے مہتپور بھرتیاں جن سے شروعات کی جانی ہے کوئی جانکاری ابھی تک آئی جی دیکھیں اگر سب سے مہتپور بھرتیاں کی بات کریں تو سکشا بھرتیاں ہے کیونکہ سکشا بھرتیاں میں اس سمیں جو 79000 بھرتی لٹکی ہوئی ہے وہ مکمنتری لگاتار اس پر نظر بنائے ہوئے ہیں اور مکمنتری چاہتے ہیں کہ 79000 سکشا بھرتی ہو اس کے ساتھ ہی میں جو UPSC کی بھرتیاں روکی ہوئی ہیں جو انہیں طریقے سے جو بھرتیاں روکی ہوئی ہیں ان تمام بھرتیوں کی اگر بات کریں تو دیل لاکھ کے آس پاس ایسی بھرتیاں ہیں جو روکی ہوئی ہیں وہیں پر اگر پورے خاکے کی بات کریں تو تین لاکھ کے آس پاس پورا خاکہ تیار ہوتا ہے ایک اور چیز چند ملی سمجھنا چاہیں گے چند ملی آپ ایسی بھرتیاں جو عدالتی پرکریہ کے بیچ میں لٹکی ہوئی ہیں ان کے بارے میں کوئی جانکاری یا ان کے بارے میں کوئی نردیش جی دیکھیں جو عدالتی پرکریہ میں لٹکی ہوئی ہیں ان کے لئے بھی یہ نردیش دیا گیا ہے کہ جو بیبھاگ کی طرف سے وہ صحیح سے پیروی کی جائے کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھرتیاں اس وجہ سے اٹھکی رہتی ہی کہ بیبھاگ کی طرف سے صحیح طریقے سے پیروی نہیں ہو پاتے ہیں تو اس کے لئے بھی مکہ منتری نے سبھی بیبھاگوں کو یہ نردیش دیا ہے کہ جو بھی بھرتیاں لٹکی ہوئی ہیں جو بھی لمبت بھرتیاں ہیں ان کو جلد سے جلد سلجھایا جائے وہیں پر نئی بھرتیوں کے بھی بارے میں سبھی بیبھاگوں میں جوہاں پر بھی جرورت ہے ان سے یہ لسٹ مانگی گئی ہے کہ نئی بھرتیوں کو لے کر بھی جان کری دیں اور اس کو لے کر ایک وشیش خاکہ تیار کیا جائے گا لیکن اگر یوں آؤ